جی ناظرین میں آج آپ سے نمکین کلیجی ٹکے کی ریسپی شیئر کرنے جا رہا ہوں انتہائی آسان اور بہت جل یہ ریسپی بن گی ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ریسپی کے لیے میں کیا کہہ چاہیے اور یہ کیسے بنے گی سلام علیکم ناظرین امید آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے آج مائی فوڈ کے کچن میں میں آپ کو انتہائی آسان کلیجی کی ایک ریسپی شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ نمکین کلیجی ٹکہ بہت یسانی سے اور بہت جل بن جائے گا اس کے لیے آپ مٹن کلیجی لے سکتے ہیں بیف کلیجی لے سکتے ہیں دیکھیں میرے پاس یہ ایک کیجی بیف کلیجی جس کو میں نے یہ سائز کے سکوئر شیئر میں کاٹ دیا آپ اس کو مزید بھی چھوٹا کاٹ سکتے ہیں بڑا رکھ سکتے ہیں اور ایک کلیجی ہے اور جو کلیجی کے اوپر یہ گردہ یا دل کے ساتھ جو سخت کلیجی ہے سخت چربی آتی ہے سوری جو گردہ دل کے اوپر چربی ہوتی ہے وہ میں تھوڑی سی لی ہے کیونکہ یہ نمکین کلیجی ہوگی اس میں ہم صرف نمک ایڈ کریں گے حسب زائقہ اور کچھ بھی ایڈ نہیں کریں گے تو یہ چربی سے اس کو بہت خوبصورت اور زائقہ دار لوگ کو ٹیسٹ بنے گی ٹھیک ہے تو یہ چربی وہ سخت چربی جو ہوتی ہے گردے کے اوپر جو دل کے اوپر یہ وہ میں لے رہا ہوں تقریباً چار سے پانچ ٹیبل سپون ہیں ان کو بھی میں نے کٹ دیا ہے بارک بارک تو یہ پک لے گی اور اس کی خوشبو سے کلیجی بہت ہی لزیز بنے گی اب آئیے کچھن میں دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے بنے گی اور اس کے لیے ہمیں کیا کیسے ٹیپ کرنے پڑیں گے ناظرین کچھن میں آپ کو خوشحام دید کہتا ہوں نمکین کلیجی بنانے کے لیے کوئی برطن کڑائی رکھنے میرے پاس دعویہ فیلیبل ہے تو اس میں آدھا کپ آئل میں ایڈ کر دوں گا اس میں جیسا میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا میں فیٹ ایڈ کروں گا تو اس لیے میں آئل کم استعمال کر رہا ہوں ٹھیک ہے جو چربی ہے وہ ڈیزول ہوگی تو اس سے بھی آئل بنے گا یہ دیکھیں جیسے آپ کو پتا ہے کہ لیجی کو واش کیسے کرتے ہیں نمک اور سرکے کے پانی میں آدھا گھنٹر ڈالا ہے تو اس کا سارا بلڈ سمیل ختم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ میں اس میں بہت احسان اور بہت جلد بن جانے والے بھی یہ نمکیل کلیجی بنتی ہے ٹھیک ہے جیسے آپ نے نمکیل سکت کھایا ہے ٹھیک ہے سیم یہ وہی تیز ہوگا جیسے جو بار بیکیو میں پٹا تکا جس کو پر چربی چڑھائی جاتی ہے ٹھیک ہے ہم بھی اس کو چربی کا ذائقہ اس طرح دیں گے اور اینڈ میں جب یہ ریڈی ہو جائے گا تب ہم اس کو کوئلے کا دھونہ دیں گے ٹھیک ہے تو یہ دس سے بارہ منٹ میں یہ ریڈی ہو جاتا ہے یہ بلکل نازک کلیجی چھوٹے چانوں کی کلیجی ہے مٹن کی ہو تو اور گل جاتی ہے ٹھیک ہے اس کو ایک طرح اچھی طرح اچھا مکس کر دیں گے اور اس کو لوگ لیم پر ہم دس سے پندہ منٹ پر پکائیں گے تو یہ ریڈی ہو جائے گا یہ اچھی طرح اس طرح مکس کر دوں تھوڑا فیٹ پگھرنا شروع ہو جائے پھر میں آپ سے دوبارہ ملتا ہوں جی ناظرین لوگ فلیم پر 3 سے 4 منٹ ہو گئے ہیں دیکھیں کلیجی کا سارا کلر چینج ہو گیا ہے اور جو ہمیں چربی جالی تھی وہ بھی ملٹ آنا شروع ہو گئی ہے ٹھیک ہے اس ریسپی کی راج دیئے کہ آپ نے اس میں فیٹ ضرور ڈالنے کیونکہ فیٹ کے سرکے سے بھی ختم ہو گئی اچھی نمک سے لکھ اور جو یہ پیٹ ہم ڈالیں گے تو اس مل کو آور کر دے گا ختم کر دے گا یہ چربی کا تیسٹ سے یہ اس پر آور کم ہو جائے گا ٹھیک ہے یعنی وہ کلیجی کا جو ایک سمیل ہوتی وہ بلکو ختم ہو جائے گی جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ نمکین کلیجی ٹک کب ہوتی ہے تو صرف ہم اس پر نمک ایڈ کریں گے چار سے پانچ ہنٹ ہونے والے ہم آپ وہاں آپ نے نمک ایڈ کر دینا ہے اور اس میں کچھ بھی ایڈم میں نہیں کروں گے صرف نمک ایڈ کروں گا بس اس بات اچھا رکھنا ہے کہ زیادہ نمک نہ ہو دیکھ لو ہی فلیم پر اس کو پکائیں گے جیسے آپ کو محسوس ہوگے آپ کا یہ کلیجی جو ہے مٹن کی ہو یا بیٹ کی ہو گل بھی ہے تو آپ نے بس بند کر دینا ہے چھونا نمک دانے کے بعد اس کو پھر میں لو ہی فلیم پر پکانا شروع کر دیے دیکھیں یقین کریں بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اور جو بار بیکیو پشاور میں بناتے ہیں کلیجی کا ٹھیک ہے جسے ٹربی کلیجی کے اوپر چڑھاتے ہیں سیم ہوئی ٹیسٹ ہوگا اور یہ بہت آسانی سے آپ گھر میں کوئلوں اور سیخوں کے بغیر بنا سکتے ہیں اینڈ میں ہم اس میں کوئلے کو چولے پر فلیم پر سرخ کر کے اس کو اوپر رکھ دیں گے اور کور کر لیں گے ٹھیک ہے بار بیکیو کا ٹیسٹ پر ہمیں آئے گا اب میں اس کو اچھی طرح بھول دوں نمک کے ساتھ اور آئل کے ساتھ پر یہ پک جائے دیکھیں آئل ہمارا جا رہا ہونا شروع ہو گیا جیسے چربی پھگر رہی ہے تو یہ آئل اس کا بند ہے چربی کا بس یہ میں تک تک پکاؤں گا یہ ریڈی ہو جائے یہ ریڈی ہو جائے پھر میں آپ کو اس کی لکھ دکھاؤں گا اور اس کو کوئلے کا دوان کیسے دیں گے زیادہ سے زیادہ ٹوٹل سٹار سے لے کے اینڈ تک آٹھ سے دس منٹ لکھتے ہیں پانچ اچھے منٹ ہو گئے لوگ لین پر تین سے چار منٹ مزید میں اس کو اس طرح پکا کے پھر آپ سے دوبارہ بیٹا ہو جی نازین دس منٹ ہو گئے ہیں سٹارٹ سے ابھی تک اور میں اس کو لگتار ہلاتا رہا ہوں دیکھیں جو ہم نے پیٹ ڈالے تھا دیکھیں پگل چکا ہے اور کتنا زبردست لوگ ہمارے کلیجی کا آگے یہ دیکھیں کتنا پیارا کلر ہے اور صرف ہم نے نمک نمک آپ تیسٹ کریں اس پر نمک کی قوانٹیٹی توڑی زیادہ ڈالی جاتی ہے میں نے تیسٹ کیا کم تھا میں نے دوبارہ اس میں نمک ایٹ کیا اگر یہ فیٹ آپ کو پسند نہیں ہے آئل تو یہ آپ ریموو کر لیں گے لیکن جو تیسٹ فیٹ نے دینا تھا نمکین تکے کو کلیجی کی نمکین تکے کو وہ دے چکا ہے اب لاز جو میں نے آپ کو اٹھایا تھا کہ ہم اس کو بارگیٹیو کا تیسٹ دینے کے لیے اس کو کوئلے کا دھوہ دیں گے یہ بلکل ریڈی ہوگی دیکھیں آٹھ سے دس منٹ پر میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں کلیجی بلکل گل چکی دیکھیں میرے تیسٹ پی گئی ہے یہ دیکھیں اسانی سے ٹوٹ جاتی ہے اب آپ فلیم بند کر دیں گے دیکھیں لو فلیم پر دس سے گیارہ منٹ میں کتنی بیترین یہ نمکین کلیجی تکا بلکل ریڈی ہے اب آپ نے فلیم بند کر دینا ہے ٹھیک ہے جس طرح آپ دم کیمے کو اور اس کو کوئلے کا دم دیتے ہیں ٹھیک ہے سیم اسی طرح یہ سینٹر میں ہم اس کو جگہ پناہ لیں گے یہ دیکھیں اس طرح آپ نے ٹکن کے حساب چاہتے آپ برابر کر دیں یہ الومنیوم فائل کا ایک پیس لینے ٹھیک ہے یہ اس میں رکھ دیں گے اس طرح اور دوسری طرف میں نے فلیم فلیم پر میں نے کوئلر رکھتا ہے ٹھیک ہے کوئلر فلیم پر رکھا ہے جو سرخ ہو دیا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے سلو فلیم پر رکھا تھا دوسرے سائے پر یہ دیکھیں یہ رکھا ہے آپ کلیجی کے نیچے آپ بند کر دیں نہیں ٹھیک ہے اور اس پر تھوڑا سا آئی بٹل جو آپ کے پاس ہے وہ اس پر ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں اور یہ ٹکنا میں اس کو پر رکھنا ہے ایک سے ڈیٹھ منٹ اس کو کور کر کے چھوڑوں گا اس کے بعد ہماری جو نمکین کلیجی کی دیس سے پی ہے یہ بلکل ریڈی ہو جائے گی ایک سے ڈیٹھ منٹ بار میں آپ سے دوبارہ ملتا ہوں جی ناظرین ایک سے ڈیٹمنٹ ہو چکا ہے دیکھیں اچھی طرح ہمارا جو سموک فلیور تھا وہ کلیجی میں ابزورب ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب آرام سے آپ کوئل کوٹ آ دیں الومنیو پائل کو سوری اور دیکھیں یہ بلکل جو بلکل ہماری کلیجی ریڈی ہے اس کو میں پلیٹ میں سر راوٹ کر کے اس کی فائنل لوگ آپ کو دکھاتا ہوں جی ناظرین یہ ہے آج کی ہماری ریسپی کی فائنل لوگ آپ نے دیکھا صرف ہم نے اس میں نمک ایڈ کیا ہے اور گھر کے ہر فرد اس کو کھا سکتے ہیں اور کلیجی آپ کو پتہ ہے کہ خون جن پیشنٹ پہ کم ہو جن لوگوں میں کم ہو ان کے لیے بہت ہی فائدہ من ہے آپ اس طریقے سے صرف نمک میں کلیجی بنا کے دیں تو ان کے سید کے لیے بہت مفید ہوگی تو اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازہ چاہتا ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کے والدین کو لمبی زندگی اور صحت دے اور جن کے والدین فوت ہو جو کہ اللہ ان کو جن نت الفیر دوس میں عالم اقام عطا فرمائے اللہ حافظ